موسیقی آج میں نے یہ جو مسالہ گرم مسالہ یہ مکس جو ہے وہ میں نے بھی ساف کر کے دوپ میں رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں سفیت زیرہ بھی تو ان کو اچھی طرح ساف کر کے دوپ لگوا لی ہے تو ابھی میں جو زیرہ اس کو میں تھوڑا سا ڈرائے روست کر لوں گی مطلب ڈرائے بھون لوں گی تھوڑا سا ایک دو منٹ کے لیے کہ یہ نا جب میں اس کو اس کا مسالہ بناؤں ہوں تو وہ بڑا اچھا اس کا ارومہ آتا ہے تو ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے چاٹ وغیرہ اور یہ جو دہیں بڑے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے تو یہ میں اس کو بھون رہی ہوں اس کو بھون کے میں ساتھ پھر تھوڑا رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے اور اس کو میں تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے بھونوں گی جب یہ اس سے اچھی سے ہشبو آنے لگے گی تو پھر میں چولہ بند کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو اسی طرح میں کرتی ہوں جب بھی یہ مجھے چاٹ وغیرہ مطلب دہیں بڑے یا اس طرح کی چیزوں میں جب ڈالنا ہو تو پھر میں ایسے ہی کرتی ہوں اس کو صاف کر کے رکھ لیتی ہوں دوپ لگوا لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کو روست کر لیتی ہوں اور پھر اس کا ہم پورڈر بنا لیں گے تو پہلے بھی ایسے کرتی ہوں میں ساتھ ساتھ بنا کے رکھ دیتی ہوں لیکن ابھی بھی ختم ہو گیا تھا تو کافی ٹائم سے ختم تھا تو میں سوچے تھی بناوں گے اور ویسے بھی رمضان کے لیے بھی بنا کے رکھنا تھا تو اس وجہ سے میں آج یہ کام کر رہی ہوں تو یہ بس جی میں تقریباً بھون گیا تھا اسے ہشبو آنے لگے تھی ابھی میں چولہ بند کر دوں گی اور اسے میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے تب تک میرا جو گرم مسالہ ہے اس کو میں نے بھونانی تھا تو میں اس کو بس ایسے ہی پیس لوں گی کھانے وغیرہ میں ڈالنے کے لیے جو بھی سالن وغیرہ بنے گا اس میں اور جو باقی ہے وہ کچھ ثابت ہی رکھ دیں گے کہ وہ چاول یا اس طرح کی چیزوں میں جب ہم یہنی وغیرہ یا اس طرح بناتے ہیں چاول بناتے ہیں تو اس میں ڈال لیتے ہیں تو جی یہ ساتھ ساتھ مسالے وغیرہ میں سارے پیس کے تو جار وغیرہ میں سارے فیل کر لوں گی اس کے علاوہ بھی میں نے باقی سارے جار بھی مسالہ بوکس ہے جو اس کو بھی میں نے سارے کو ری فیل کر لیا تھا کہ جب رمضان میں پھر زیادہ پرابلم نہ ہو تو اتنا جلدی ختم نہ ہو تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پھر اگر یہ کام بھی ہو جائیں تو اس وقت ہمیں بڑی نا مطلب ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے کھانا بناتے ہوئے ہمیں باگنا نہیں پڑتا کہ یہ چیز لے کے آنے ہیں ری فیل کرنے ہیں یہ وہ تو اس وجہ سے میں کوشش کر دیتی کہ سارے چیزیں ہیں جو وہ برابر کر کے رکھ دی جائیں یہاں پہ جی میں نے زیرہ پیس لیا تھا نہیں سوری گرم مسالہ پیس کے رکھ لیا ہے کچھ پیس لیا تھا کچھ جو ثابت ہے وہ الگ جار میں ڈال کے رکھ لیا ہے پورڈر الگ جار میں میں نے ڈال لیا تھا اور اب میں زیرہ جو اس کا پورڈر بنانے لگی ہوں یہ بھی میں جو میں نے بنا ہے سارے کا میں پورڈر بنا کے رکھ لوں گی کیونکہ یہ ہے کہ یہ پورا رمضانہ رام سے چل جائے گا مجھے پھر بار بار یہ نا اس کا پورڈر نہیں بنانا پڑے گا تو زیادہ تار میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ ثابت ہی لے کے آئے تو گھر پہ ہی ہم مسالہ بنا لیتے ہیں اس کا پورڈر بنانے لیتے ہیں تو وہ بڑی اچھی اس کی حشبو ہوتی ہے وہ زیادہ ٹائم چال جاتا ہے اگر ہم پیک والے لے کے آئے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے مطلب جب بھی جلدی ہو یا کچھ ایسا تو وہ بھی مندہ لے سکتا ہے خاص کر جو ورکنگ مومن ہیں جیسے اور بچوں والے ہیں تو بیزی ہیں ان کے لیے تو چلو ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ یہ ویسے زیادہ تر اگر آپ گھر پہ پیستے ہیں پورڈر وغیرہ بناتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے تو بڑے اچھے رہتے ہیں ان کی حشبو الگ ہوتی ہے تو یہ بھی ہم پیس کے رکھ لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس طرح جار میں یہ میرے پاس ایک حالی پڑا ہوا تھا جار تو میں نے اس میں پورڈر بناکس کر رکھ لی ہے تو یہ انشاءاللہ ہمارا پورا رمضان چال جائے گا دہی مڑوں وغیرہ میں تو یہ ہے کہ آسانی رہے گی باقی بھی میں نے کافی جو چیزیں وہ ریفل کر لی تھی اور ابھی یہ چائے کی پتی ہے جو اس کو میں نے ریفل کرنا تھا یہ میں پہلے بھی ایسی کرتی ہوں کہ اس میں نا میں جو سبز زلائچی ہوتی ہے اور دارچینی اگر سون ڈالنی ہو تو وہ بھی تو ہم اس کو بھی تھوڑا سا پیس لیتے ہیں دردرہ سا کر لیتے ہیں تو وہ پتی میں مکس کر کے رکھ دیں تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کو چائے بنانے میں کافی آسان نہیں ہو جاتے آپ کو الگ الگ سے ڈبے نہیں نکالنے پڑتے اور یہ ہے کہ ایک چائے کی پتی میں یہ چیزیں مکس ہوتی ہیں اور اس سے خوشبو بھی بڑی اچھی آ جاتی ہے تو آپ کو یہ آپ کی یہ کم یوز ہوں گی مطلب یہ زیادہ ٹائم آپ کے چلز آئیں گی تو میں ایسے ہی کرتے ہوں یہ ساری چیزیں میں نے پیس کے رکھ لیتی اور جو چائے کی پتی اس میں میں نے یہ پیس کے ڈال لیا اور اب بھی اس میں میں اور پتی ڈال دوں گی اس کا جار پورا فول کر لوں گی تو وہ بھی ہمارا آرام سے چال جائے گا اس کے بعد میں نے جو گرائنڈرز یوز کیا تھا اس کو میں نے کپڑا مار دیا کہ تھوڑا ساف کر کے رکھ دیتے ہیں میں ایسے ہی کرتے ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ بس ایسی گندی چیز اٹھا کے بس رکھ دی تو پھر بعد میں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اس کی ڈیپ لیننگ میں مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح اگر آپ ساتھ ساتھ چیزیں ساف کر دیں تو آپ کو زیادہ ڈیپ کلیننگ نہیں کرنے پڑتی چیزوں کے اپلائنسز کی تو اس طرح ان کو ہم سنبھال کے بھی رکھ سکتے ہیں اچھا جی آج ہمارے گھر میں بن رہا ہے ساتھ بیف پلاو تو وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی وہ پریشر ککر میں ہم نے تقریباً بیس منٹ اس کو بھال لیا تھا وہ جب اچھی طرح گل گیا اور اس کی جہنی بن گیا تو وہ ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا اور یہاں پہ میں نے ساتھ رائتے کے لیے بھی چیزیں کاٹ لی تھی کیونکہ جب پلاو بندہ ہے تو رائتہ تو مست بنتا ہی بنتا ہے ہمارے گھر میں کیونکہ رائتے کے بغیر ہمارے گھر میں رائز نکال دیں تو جی میں نے چیزیں کاٹ کے رکھ لی تھی ٹماٹر گاجر بھی تھی میں نے وہ بھی کاٹ کے ڈال لیا ہری میرچینٹ، ٹماٹر اور کیرہ اور اس کے علاوے پیاز کو میں نے باریک سا کاٹ لیا تھا اور اس میں میں تھوڑا سا نمک ڈال کے رکھ دوں گی کچھ لوگ پانی میں ڈالتے ہیں اور پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کے تو اس طرح پیاز کو بگو دیتے ہیں لیکن میں اس طرح کرتی ہوں زیادہ در ہمارے در ایسی کرتے ہیں کہ پیاز تھوڑا سا کاٹ کے رکھا اس کے اوپر نمک ڈال کے رکھا اور اسے کچھ دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں جب اس سے پانی تھوڑا سا نکلنا شروع جاتا تو اس کے تھوڑا سا ہم ہاتھ سے مسل لیتے ہیں اور پھر پانی میں دھو کے تو یوز کر لیتے ہیں اس طرح اس کی کرواہ ہٹ ہے جو اچھی طرح نکل جاتے ہیں اور اب میں تھک ہار کے آگے بیٹھ کی تھی یہاں پہ تھوڑا دیر اور ہم کچھ ڈرما و گیرہ دیکھنے لگے تھے اور ساتھ تھوڑی سنیکنگ بھی ہو رہی تھی اچھا جی تو یہ آئی تھی برفی جو میرا کزن ہے وہ لے کے آئے تھا اس کے فرنڈز نے شاید کچھ اس کے فرنڈز نے اسے دی تھی تو وہ لے کے آیا تھا وہ گیا وقت ان سے ملنے کے لیے چکوال سائٹ پر یا کچھ اس طرح تو انہوں نے دی تھی یہ بڑی اچھی تھی بہت زبردست بنی ہوئی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ یہ اتنی زبردست بنی ہوئی تھی بہت اچھا ٹیس تھا اس کا تو یہ نا اس طرح تھی اور اس کو ہم نے پھر الگ سے ہودھ مطلب نائف سے نا اس کی چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے تھے اور اس طرح میں نے سب کو دی تھی اور یہ میں سب کے لیے ڈال رہی تھی پلیئرز میں میں نے ہودھ اس طرح اس کو کارٹ لیا تھا چھوٹے چھوٹے پیس میں اور یہ میں اب باقی گھر والوں کو دینے لگی تھی تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی بہت اچھی بنی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ میری رمضان کی پروپریشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں تو آپ سنائے آپ کے بھی ایسے ہی چل رہا ہوگا یہ میرا پارٹ ٹو ہے کیونکہ میں نے پارٹ ٹو پہلے شیئر گیا تھا یہ پارٹ ٹو ہے میرا تو میں نے کچھ ہی سرہ بس تھوڑے بہت تیاری کیا یہ جائے نماز تھی جو مسئلے وغیرہ ہیں یہ بھی میں نے واش کرنے تھے تو یہ بھی میں نے نکال کے رکھے ہیں کہ چلو انشاءاللہ میں واش کر لوں گی یہ بھی میں واش کر کے ابھی رکھ دوں گی یہ ہے کہ پھر شام تک ڈرائے ہو جائیں گے پھر ہم یہ یوز کر لیں گے تو میں ایسی کرتی ہوں ہر رمضان میں مطلب جب بھی رمضان آتا ہے تو میں لازمین کو واش کرتی ہوں یہ میں نے ایک نماز چادر جو ہے وہ منگوائی تھی یہ میں نے ابھی تک یوز نہیں کی نیو ہے بالکل میں نے ابھی منگوائی تھی دراز سے منگوائی تھی آن لائن تو میں نے سوچا اس کو بھی میں واش کر لیتی ہوں اور یہ میں واش کر کے تو ابھی ساتھ رکھتے لوں گی تو چلو جب نماز ویارہ پڑھیں کچھ تو پھر بندہ نا یہ یوز کر لیتا ہے اور یہ اس کی فیس والی سائٹ تھی تو بڑی اچھی ہے مطلب بہت ٹھیک ہے اس کے ساتھ بازو بھی بننے ہوئے تو آپ کے اگر شارٹ سلیوز ہیں یا کچھ اس طرح تو آپ اس پورا چادر کو لے لیں اور بڑا یہ ایک ایزی رہتا کور رہتا ہے نا آپ کا سر بھی آپ کا باہر برد بٹا جیسے ہوتا جاتا ہے یا کچھ اس طرح تو اس طرح آپ کے ساتھ نہیں ہوگا بڑی اچھی ہے یہ اچھا جی چاول ہمارے یہاں پہ پکے تھے اور ان کو ہم نے دے ریا تھا دم اور یہ اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ ریڈی ہو گئے تھے میں نے سب کو سرب بھی کر لیے تھے میں سب کے لیے ڈال رہی تھی ڈال کے سب کو دیئے ہیں تو میں نے سوچا ہے میں اپنے بھی رائس ڈال کے لیے آئی تھی یہیں پہ تو ہم سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں ساس رائتا بھی بن گیا تھا تو یہ بھی ریڈی تھا یہ ہمارا ڈینر تھا آج کا سیمپل سا تو جی میری آج کا vlog اتنے ہی تھا امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک شیئر اور کومنٹ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دو ہمیں آدھر کے گا